ہلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل بومنسیل ٹاک اور یہاں پر ہم بات کر دیں ہم بومنس کے ہلس ڈیلیٹ ٹاپکس پر تو فرنڈز آج ہم پھر سے ایک اور ایک ایسا ٹاپک لے کر رہا ہے جس پر مہلہ ہمیں سنسائے میں رہتی ہے کیا کریں کیا نہ کریں اور آج کا ٹاپک ہے کہ برا پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے آئی مین کہ برا راپ کو پہن کر سونا چاہیے یا نہیں سونا چاہیے تو اس معاملے میں سبھی لوگ الگ الگ ترے کی بیچار رکھتے ہیں اور الگ الگ اس کے مات ہیں تو آج ہم کچھ ایسے پورنڈ پر ڈسکس کریں گے جس سے آپ کا یہ کنفیوزن دور ہو جائے گا اور آپ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کو راپ کو برا پہن کا سونی ہے یا نہیں سونی ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے کے پھلے ہم بتاتے ہیں آج کی پروڈکٹ ہم کا دیکھیں بارے ہوئے سوی بھائے ہوئے لگتے ہیں کہ آپ کو کہیں بھی ایمیل جائے گے اور رائن میں یہ سٹور کا تو وہ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اس میں کامل پیپر نکلتے ہیں چکلاتکی کے آگے میں بین کو رہتے ہیں اور الگ الگ اس کی پریبار چاہتے ہیں اس کے سٹور کو اور بہت سارے بینٹس کو مکارتے ہیں تو ایک ارڈ ڈیو کم ان کے مبران بھی ان کی ریکیہ الگ الگ رہتی ہے دس روکر سے لے کے لئے آپ اس مجھے ہوتے ہیں تو اس طرح کے اس میں ٹیشو لیتے ہیں جس میں کی اوائل برا رہتا ہے اور یہ آپ کی پیٹکل کو اوائل کرتے ہیں تو آپ اس طرح کے ٹیشو لیوز کر سکتے ہیں کیونکہ جو لیکلٹ رموبر ہوں آپ کی لیلز کو مکران پہنچاتے ہیں اور اس طرح کے اوائل والے کی پر رموبر آپ بھی لیلز کو سیف رکھتے ہیں تو آپ جائیں تو اسے لے سکتے ہیں تو فرنس برا مہیلاؤں کا انترابستر جسے کہتے ہیں وہ بہت ہی بہت زیادہ جروری ہوتا ہے کہ یا تو اس کی پیٹنگ بہت اچھی ہو کوالیٹی اچھی ہو کپنا چاہو وہ ایک آلک بات ہے پر کیا پہن کا سونا چاہیے یا نہیں سونا چاہیے یہ بہت کئی سالوں سے اس پر بحث چل رہی ہے کچھ مہیلاؤں کا ماننا ہے کہ ہمیں 24 گھنٹے برا پہننا چاہیے اور کچھ کا ماننا ہے نہیں پہننا چاہیے جیسے کہ نئے نئے ریسرچ آ رہے ہیں لیکن کسی بھی ریسرچ میں یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ برا پہنے سے کینسر ہو سکتا ہے پر ایسے سنکت دیے جاتے ہیں کہ برا پہنے سے بریسٹ کی انسر کی سمجھ سے بڑھ سکتی ہے تو آج ہم بات کر لیتے ہیں کہ برا پہنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوتے ہیں اور کیا نقصان ہوتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہے کہ برا پہنے سے آپ کے باڈی کو سپورٹ ملتا ہے جس کے قرآن سے آپ کے بریسٹ لوز ہونے سے بچتے ہیں دوسرا بریسٹ کو سیپ ملتا ہے جس کے آپ کا لکھ آ کر سکتا ہے تیسرا ہے کہ برا پہنے سے آپ جو بھی پہن رہے ہیں اور کئی سارے جمپ یا جوگنگ یا اس طرح کے کچھ کام کرتے ہیں تو اس سے ہونے والے نقصان سے آپ بچتے ہیں تو یہ تو اس کے فائدے ہیں آپ نقصان کیا بات کریں تو جیدی آپ پہنے کے 24 گھنٹے رہتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کے بریسٹ کے جو سٹیسوں ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ وہ پورے ٹائم رگڑ جلن اور سوجن ہو سکتی ہے ان میں دوسری چیز ہوتی ہے کہ بریسٹ کے انسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اسے کچھ ریسرچ والے لوگ ریسرچوں میں پتا چلا ہے تیسرا ہے کہ اس سے آپ کا بلڈ سرکولیشن ڈشٹرب ہوتا ہے جس کے قرآن سے آپ کا اس جگہ پر لال رنگ کے ریسرچ پڑھ سکتے ہیں تو یہ مینچ قرآن ہوتے ہیں اب ہم انڈیا کی بات کر رہے ہیں اور انڈیا میں رہتے ہیں تو یہاں پر مہلاؤں کا ماننا ہے کہ اگر ہم برا نہیں پہنیں گے تو ہمارا بوڈی شیپ اچھا نہیں لگے گا آپ کر سکنی لگے گا جبکہ براہ بیدے سی مہلاؤں کا بستر ہے بکنی اور براہ وہاں کے لوگ پہن دے تھے انڈیا میں بعد میں آیا ہے اسے پہننے میں کوئی دکت نہیں ہے پہنے 24 گھنٹے براہ پہننے سے آپ کو کچھ دکتیں ہو جاتی ہیں جیسے کہ آپ کو بریسٹ گنسر کا خطرہ بڑھ سکتا ہے رگڑ ہو سکتی ہے ریسر پڑھ سکتی ہے سوجن پڑھ ہو سکتی ہے گھموریاں ہو سکتی ہیں اس لئے جب یہ آپ کہیں باہر جاتے ہیں تو آپ کو براہ ضرور پہنی چاہیے یعنی آپ گھر میں ہیں ریلیکس ہیں سو رہے ہیں تو آپ کی باڈی کو ریلیکس ہونا بہت زیادہ جروری ہوتا ہے تو آپ رات کو سوتے ٹائم اپنی براہ نکال سکتے ہیں اس کی جگہ آپ ڈھیلی سمیس پہن سکتے ہیں تو براہ پہننے کے یہ تو نقصان اور اتنے فائدے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو فنگل انفیکشن بھی پیدا کرتا ہے کیونکہ ہم 24 گھنٹے پہنتے ہیں جس کے قرن سے وہاں نامی ہوتی اور فنگل انفیکشن ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں نیکسٹ ہے کہ آپ کی نیند کو خراب کر سکتا ہے اگر آپ نے غلط فٹنگ کی براہ پہنی ہے یا بہت زیادہ ٹائٹ پہنی ہے جو کی 82-85% میلائن گلت ہی پہنتی ہے اپنی سائز سے تو آپ کی نیند ڈسٹرپ ہوتی ہے جس کے قرن سے آپ کو دوسری پرابلم ہو سکتی ہے سٹریس ہو سکتا ہے اور چڑھ چڑھاٹ ہو سکتی ہے تو اب آپ پھوٹ ڈسائٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو رات کبرا پہنی ہے یا نہیں پہنی ہے تو اگر آپ کو یہ پوائنٹس پسند آئے ہیں تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یعنی آپ کو کوئی کوششن ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کو دہنے والے